زمانے بھر میں پڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے تلکہ جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے زوردار استقبال کیجئے ہماری مہمان شائرہ پرتی بھا یادو کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے غزلوں اور گیتوں سے نوازیں پرتی بھا یادو جی زوردار تالیوں کے بیچ استقبال کیجئے پرتی بھا یادو زندگی میں بھول جائیں گے اور نیچے آپ سہیے ہاتھ اٹھ جا رہے بار بار نیچے کرنا ہے اتنا نیچے اوپر کرو نا اس میں نیچے کرنا ہے اوپر جی ہاں شب سے پہلے منچ پر پستے سبی کو میرا پرادام اور آپ سبی کے پاؤن پونے تو پستیدی کا سادر پرادام کرتے ہوئے شاہر پنکتیا رکھتی ہوں سنیں یہ موشم کیا بگاڑے گا ہمارے شاتھ جب تم ہو یہ موشم کیا بگاڑے گا ہمارے شاتھ جب تم ہو بھور بن جائے گا خود ہی کنارہ شاتھ جب تم ہو کلی کم لائے پتی پھول مرجائے ہوئے لیکن لگے پت جڑ بہاروں سے بھی پیارا شاتھ جب تم ہو لگے پت جڑ بہاروں سے بھی پیارا شاتھ جب تم ہو مشاعرہ لائف چل رہا ہے تو کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ پرتبہ یاد ہو جی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو مائک کو آپ کے برابر کر دیا گیا ہے چلیے آواز آپ کی مل رہی ہے سنیں جی اجمل قیامی صاحب بھی مشاعرے کا آنند لے رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں جی قطر سے آئے ہیں تشریف لائیں کی پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے دل میں کسی کا پیار بسا کر تو دیکھیے اے ہے 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 بہت خوبصورت مطلع ہے آپ کی تعلیہیں کمزور ہیں دل میں کسی کا پیار بسا کر تو دیکھیے گل سے مطلع پڑھئیے کیا کہنے پرتی بھا یاد ہو جی وہاں پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے پل کو پہ کوئی خواب سجا کر تو دیکھیے دل میں کسی کا پیار بسا کر تو دیکھیے اچھا مطلع ہوا جینے کو زندگی کا مزا آہ جائے گا کیا کہنے ہیں جینے کو زندگی کا مزا آہ جائے گا جینے کو زندگی کا مزا آہ جائے گا دشمن کو بھی گلیش لگا کر تو دیکھیے اے ہے 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 دشمن کو بھی گلیش لگا کر تو دیکھیے چھوڑیں گے ہم ندام نے الپت تمام احا آہ چھوڑیں گے ہم ندام نے الپت تمام چھوڑیں گے ہم ندام نے الپت تمام علفت کی ساری رسم نبا کر تو دیکھئے اے اے دل میں کسی کا پیار بشا کر تو دیکھئے کیا کہنے ہیں کچھ کچھ اشار پڑھئے یہ ڈوب کر سن رہے ہیں میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے یہ سب کھو چکے ہیں بالکل پڑھئے بہت اچھا سن رہے ہیں یہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں اپنی دانشمندی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں بہاو تیز قدم کو اکھاڑ دیتا ہے بہاو تیز قدم کو اکھاڑ دیتا ہے بہاو تیز قدم کو اکھاڑ دیتا ہے پہاڑی نالوں کو طاقت پہاڑ دیتا ہے بہت ہے ناج تمہیں اپنے حسن پر لیکن بہت ہے ناج تمہیں اپنے حسن پر لیکن تمہ جاوت کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے جشن صاحب جشن راقم آسمی صاحب کا حکم ہے بہت خوبصورت شعر ہے واقعی بہاو تیز قدم کو اکھاڑ دیتا ہے پہاڑی نالوں کو طاقت پہاڑ دیتا ہے بہت ہے ناج تمہیں اپنے حسن پر لیکن بہت ہے ناج تمہیں اپنے حسن پر لیکن تمہ جاوت کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے کی تعلقات میں بھی جندگی ضروری ہے کی تعلقات میں بھی جندگی ضروری ہے وگر نامرد کو ہر کوئی گاڑ دیتا ہے میں اس کو حال دل اپنا بتاؤں تو کیسے میں اس کو حال دل اپنا بتاؤں تو کیسے بینا پڑے ہی میرا خط وہ پھاڑ دیتا ہے بینا پڑے ہی میرا خط وہ پھاڑ دیتا ہے مگر یہ آج کے آشک آج کے پرتبہ یادو جی آج کے یہ آشک جو ہیں وہ خط وغیرہ نہیں جانتے ہر فیصلے ہوتے نہیں سکھے اچھال کے ہر فیصلے ہوتے نہیں سکھے اچھال کے یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ پھال کے موبائلوں کے دور کے آشک کو کیا پتا رکھتے سے کیسے خط میں کلیجہ نکال کے تو پرتبہ یادو جی بہت خوبصورت شیرہ خط کی جوانہ نہیں لیکن پڑتے ہیں کہ میں اس کو حال دل اپنا بتاؤ تو کیسے میں اس کو حال دل اپنا بتاؤ تو کیسے بھی نہ دیکھے ہی میرا میسیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ اچھا ہے یہ کٹ بیٹھی جو کی ہے آپ نے بہت بہت اچھی ہے بہت تیج قدم کو کار دیتا بہت